اسلام علیکم وعزیز ناظرین اکرام آج کی یہ میری ویڈیو خواتین کے موسٹ سنزیٹیو سیکشوال آرگن جس کا نام ہے ولوہ جینائٹل ایریا کے اندر آپ چاہیں گے تو ولوہ اپنی بہت زیادہ تک امپارٹنس رکھتا ہے اور ولوہ کا کس طرح کیئر کیا جائے کیوں کہ یہ ایک سیکس آرگن ہے اور اس سیکس آرگن سے آدمی کے استواجی زندگی کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں بتر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک طرح سے ولوہ کا کیئر رکھیں گی ٹھیک طرح سے ولوہ کو جو ہے وہ ہیلڈی رکھیں گی تو اس حوالے سے آپ کا جو شہر ہے وہ محسوس بھی ہوگا اس کو آراؤزل بھی حاصل ہوگا اور اس کو سیٹسپیکیشن بھی ملے گی نہ صرف آپ کے ہسوینڈ کو سیٹسپیکیشن ملے گی بلکہ اگر آپ کا ہیلڈی ولوہ ہے تو اسے آپ بھی آراؤزل ایزیلی حاصل کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فل آف پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ سیکس بھی جو ہے وہ انجوائے کر سکتی ہیں تو آج کی ایوے میری ویڈیو جو ہے وہ ولوہ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہیں جب آپ جو ہیں وہ میٹین کریں گی ولوہ اور وجائنہ کی ہیلتھ کو تو اس سے آپ کا جو وجائنہ ہے یا آپ کا جو ولوہ ہے کافی جو انفیکشنز ہوتے ہیں جن میں زیادہ طور پر جو فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں یا سیکشوال ٹرانسمنٹیڈ انفیکشنز وغیر ہوتے ہیں تو آپ اپنی ولوہ کو جو ہے ان خطرناک ترین انفیکشنز سے محفوظ رکھنے کے قابل بنا سکتی ہیں جب وجائنہ سے ڈسچارج ہوتی ہے اور وہ نارمل ڈسچارج نہ وہ زیادہ لیول میں ڈسچارج ہو اس ڈسچارج میں جو ہے وہ ایک بیٹ سیمیل سی موجود ہو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے آگے چل کر جو ہے وہ ایک بڑا ایشو کریئٹ کر سکتی ہیں تو اس حوالے سے جب آپ کا ولوہ جو ہے وہ ہیلڈی ہوگا تو آپ کا سیکس ہیلڈی ہوگا جب آپ کا سیکس ہیلڈی ہوگا تو آپ کی استواجی زندگی بہتر ہوگی جب آپ کی استواجی زندگی بہتر ہوگی تو آپ کے ریلیشنشپ کے اندر جو درادیں پڑھتی ہیں یا ریلیشنشپ کے اندر جو ہے وہ اپ ڈاؤنز پیدا ہوتی ہیں وہ بلکل بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو ولوہ اور وجینہ کی امپارٹنس جو ہے وہ خواتین کے لیے کس حد تک ہے تو مینی وومن ایکسپریینس انکمفرٹابل وجینل انفیکشنز کافی وومن جو ہیں وہ کافی وجینل انفیکشنز سے جو ہے وہ ڈسکامفرٹ فیل کرتی ہیں جس سے وجینل انفیکشن کو ویجینائٹس کہتے ہیں یعنی کہ وجینل انفلمیشن ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاس آنا شروع ہوتی ہے ایب نارمل سی ڈسچارجنگ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور اس سے کافی مسائل جو ہے وہ کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ولوہ ہوتا ہے جو انٹرنس ہوتی ہے تو دا وجینل ایک تو اوپننگ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ وجینل کی طرف کسی بھی مرد کا جو پینس ہے وہ انٹر ہوتا ہے تو جو انٹرنس ہے یعنی کہ انٹرنس کی ہول ایریا جو ہے جو ہول جو شیپ ہے اسے شیپ کو جو ہے وہ ولوہ کہتے ہیں ولوہ کے اندر جو ہے وہ لیبیا میجورہ لیبیا مائنورہ موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلائٹورس بھی موجود ہوتا ہے اور پھر اندر والی جگہ جو اوپننگ ہے اسے اوپننگ کو جو ہے وہ وجینل کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اوپننگ ہے جو ہے وہ ہے پلیڈر کی جو ہے وہ وہ بھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری جب آپس میں جڑتی ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ ولوہ کہتے ہیں وجینل نہیں کہتے ہیں وجینل جو ہے وہ ایک سپیسیفک جو ہے وہ خارج ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہ وجینل انفیکشن ہو گیا ہے تو ولوہ جو ہے یہ ایک فیمیل سیکس آرگنس کی ایک اسی ایریا ہے جو باہر والا جو آوٹر سائٹ ہے وجینہ کا وہ جو ہے وہ ولوہ کے چلاتا ہے اور ایک سنزیٹیو ٹیشو کے ساتھ ایک فولڈ ہوتا ہے باہر کا فولڈ جو ہوتا ہے تو وہ جو باہر کا جو فولڈ ہوتا ہے ایک سنزیٹیو ٹیشو کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لیبیا کہتے ہیں لیبیا کا مقصد ہے لیفز یعنی کہ یہ لیبیا میجورہ یعنی کہ میجر لیفز جو باہر والے لیفز جو ہوتے ہیں جو دو لیفز ہوتے ہیں جو اوپننگ کو جو ہے وہ بند رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اوپننگ کو اس حوالے سے بند رکھتے ہیں تاکہ اوپننگ کے اندر کوئی بھی فارین باڈی جو ہے وہ انسرٹ نہ ہو جائے داخل نہ ہو جائے کوئی بھی انفیکشن نہ ہو یہ جو ہیں وہ سیف گارڈز ہیں یعنی کہ سیف رکھتے ہیں وجینہ کو یہ دونوں لیفز جو ہوتے ہیں اور ان لیفز کو جو ہے وہ لیبیا میجورہ کہتے ہیں تو لیبیا جو ہے وہ ان کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک آوٹر پارٹ ہوتا ہے آوٹر فولڈ ہوتا ہے جس کو لیبیا میجورہ کہا چاہتا ہے اور ایک فولڈ جو ہے وہ انر ہوتا ہے انٹیریرلی جو ہے وہ ایک فولڈ ہوتا ہے اگر آپ جو ہیں وہ آوٹر لیفز کو یا لیبیا میجورا کو کھول کر رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ لیبیا مائنورا ظاہر ہوں گے تو یہ لیبیا مائنورا جو ہے وہ ایک دوسرا جو ہے وہ سیف کارٹ ہے وجینہ کا جو اندر جو ہے وہ لیبیا میجورا کے اندر جو ہے وہ یہ پورشن ہوتا ہے یا یہ لیفز جو ہیں وہ اندر ہوتی ہیں اور ایک راؤنڈ آرگن ہوتا ہے جس کو کلیٹوریس کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اپننگ وجینہ کی ہوتی ہے اور یورینری کنال جو ہوتا ہے جس یورینری کنال کو یوریترا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک سیکشوال اسٹیوملٹ آرگن کہتے ہیں یعنی سیکس کو اسٹیوملائی کرنے کے حوالے سے آراؤزل پیدا کرنے کے حوالے سے سیکس کی ڈیزائر دینے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کلیٹوریس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو وجائنا کیا چیز ہے تو وجائنا جو ہے وہ یہ پارٹ آف فیمل جینائٹل یعنی کہ خاتون کے جینائٹل ایریا کا ایک مقصود سا حصہ ہوتا ہے it starts from the opening جو opening ہوتی ہے وہاں سے جو ہے وہ یہ start ہوتا ہے اور جو opening ہوتی ہے اس سے opening کو جو ہے وہ انٹرائٹس کہتے ہیں انٹرائٹس are inner part آف دلیبیا and ends at the opening of the uterus اور جو اس opening کی جو end ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سرویکس کہلاتا ہے تو یہ جو ہے وہ وجائنا کی ایک انٹومی ہے جو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کی تو why do vaginal infections happens جب vaginal infections ہوتے ہیں تو وہ bacterial vaginal infections بھی ہوتے ہیں وہ fungal vaginal infections بھی ہوتے ہیں اگر bacteria involved ہوتا ہے تو bacterial vaginal infection ہوتا ہے اگر جو ہے وہ fungus involved ہوتا ہے تو fungal vaginal infection ہوتا ہے اور viral vaginal infections بھی ہوتے ہیں اگر جو ہے وہ sexual transmitted infections جو ہوتے ہیں ان میں سے کافی ایسے بھی infections ہوتے ہیں جو viral ہوتے ہیں جس طرح کہ HIV وغیر ہے تو وہ viral bacterial infection ہوتا ہے تو یہ جو vaginal infections آیا وہ bacterial ہو وہ viral ہو یا وہ fungal ہو یا combine جو ہے وہ infection ہو vaginal infection ہو تو یہ زیادہ طور پر جو پیدا ہوتے ہیں یہ improper hygiene یعنی کہ اپنے وجائنا کا اپنے ولوہ کا ٹھیک طرح سے اگر کوئی خاتون خیال نہیں رکھتی تو اس حوالے سے بھی ہوتا ہے یا unsafe sex unprotected sex جو sex جو ہے وہ safe way سے نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے بھی یہ پیدا ہوتا ہے تو ولوہ کا care کے سنداز میں رکھنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا گول ہے جو ضروری ہے کہ ولوہ کا زیادہ طور پر جو ہے وہ خیال رکھا جائے احتیاط رکھا جائے care رکھا جائے ولوہ کو dry رکھا جائے کیونکہ یہ ضروری ہے free from returns کافی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے ولوہ کے اوپر جو ہے وہ کافی body spray لگاتی ہیں ڈیوڈرنس جو ہیں وہ لگاتی ہیں یا اور perfumes وغیرہ لگاتی ہیں کہ تاکہ وہاں پر جو ہے وہ مرد کو خوش ہو آئے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی آپ نہ کریں کیونکہ یہ returns ہوتے ہیں یہ کافی حد تک آپ کے لیے problems پیدا کر سکتے ہیں آپ کے وجائنہ کو آپ کے ولوہ کو rate رکھتے ہیں soylent رکھتے ہیں اور کافی اور بھی جو ہیں وہ problems جو ہیں وہ یہ پیدا کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے جتنا بھی ہو سکے goreze کریں نمبر one پر جو ولوہ کا خیال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ use warm water to wash the ولوہ ولوہ کو wash کرنے کے لیے نیم گرم پانی کا ہونا ضروری ہے اس سے آپ جو ہیں وہ wash کریں اور پھر dry thoroughly with a clean towel کوئی towel نرہم سا ہو اسے جو ہے وہ تھارولی خوش رکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ the vagina cleanses itself naturally in the form of normal vaginal discharge کیونکہ ہر خاتھون کے اندر نارملی طور پر وجائنہ کے اندر جو ہے وہ discharge آتی رہتی ہے اور وہ آپ کے وجائنہ کو جو ہے وہ clean رکھتی ہے ساف رکھتی ہے مختلف foreign invader سے جو ہے وہ محفوس رکھتی ہے اور آپ کا جو flora ہے vaginal flora جو ہے وہ اس کو کافیت تک محفوظ اور مضبوط رکھتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں ایسی products وغیرہ جو market کے اندر ہوتی ہیں اور وہ claim کرتے ہیں کہ یہ وجائنہ کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہیں یہ وجائنہ کو جو ہے وہ ساف رکھتی ہیں یہ وجائنہ کو جو ہے وہ نیرو بناتی ہیں اور یہ وجائنہ کی opening جو ہے وہ اس کو کافی حد تک جو ہے وہ کم کرتی ہیں تو اسی products سے آپ جو ہیں وہ grace کریں کیونکہ یہ products جو ہیں وہ آپ کی ولوہ کی health کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں اور زیادہ طور پر جو خواتین ہوتی ہیں وہ اندر ویئر پہنتی ہیں تو 24 hours تک جو ہے وہ اندر ویئر نہ پہنے اگر اندر ویئر آپ کو پہنا ہے تو only جو ہے وہ white اندر ویئر کا color ہو وہ آپ پہنے 100% cotton اندر ویئر ہو وہ آپ استعمال کریں اور جو نائلون وگیرہ کا اندر ویئر زیادہ طور پر ہوتا ہے یا hesitate کا اندر ویئر جو زیادہ طور پر ہوتا ہے تو اس سے جتنا بھی ہو سکے آپ جو ہیں وہ grace کریں اور اس کے ساتھ جو اپنے کپڑے ہیں ان کو carefully فلی آپ wash کریں اور دو مرتبہ جو ہے وہ پانی سے صاف کریں تاکہ اس کے اندر جو اپنا soap وگیر ہے اس کا باقی عمل جو ہے وہ بلکل بھی نہ رہے اور جو بھی laundry detergent وگیر ہیں وہ بلکل بھی wash out ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب نئے کپڑے پینے تو فرس ٹائم پر سب سے پینے پینے سے پینے آپ ساف کریں ان کو دھویں اس کے بعد آپ کپڑوں کو استعمال کریں اور ساف ٹوائلٹ ٹیشوز وہ آپ استعمال کریں اور آپ اسکریچ وگیر اپنے ولوا کو نہ کریں تو یہ احتیاطی تدابی ضروری ہیں جو آپ کھولینی چاہیے اور اس کے ساتھ جب ہیئر ریمو کیا جاتا ہے تو زیادہ در خواتین آسانی ہونے کی وجہ سے کریمز استعمال کرتی ہیئر ریمو کریمز تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ ہیئر ریمو کریمز آپ استعمال نہ کریں بلکہ آپ ہیئر کو ریمو کرنے کے لئے آپ کوئی اچھا سا ریزر استعمال کریں لیکن ریزر جب آپ استعمال کریں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے ولوہ کو کسی بھی جس طرح کے ڈیٹول ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز ہے اسے سب سے پہلے آپ ساف کریں اسٹرلائز کریں اور پھر اس کو خوش کریں اور پھر خوش ہیئر کے اوپر جو ریزر ملتا ہے باڈی ریزر جو ہوتے ہیں تو آپ استعمال کریں اور وہ ریزر کبھی بھی آپ الٹا استعمال نہ کریں بلکہ بالوں کے رکھ رکھ اپوزٹ میں استعمال نہ کریں بلکہ بالوں کے رکھ کے اوپر آپ استعمال کریں تاکہ وہ کہیں بھی فولیکیولائٹس پیدا نہ ہو کوئی ایپسیس نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو کوئی ریڈنیس نہ ہو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں جو آپ کو روز مرہ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس موسیقی